السلام علیکم توالا فیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور خیریت سے ہوں تو جی ویلکم ہے آپ کا میرے نیو ویلوگ میں اور میرے چینل پہ تو آج میں نا تیار ہو کے میں اسی سے ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے جانا تھا بزار اور میں نے جلدی سے ناشتہ بنا لیا تھا تو کیونکہ ناشتہ بنانے کے بعد پھر کر کے اور بھی کافی کام ہوتے ہیں پھر وہ شو کر کر کے تو میں نے جو ہے نا فری ہو گئی تھی اور تقریباً ساڑھے گیارہ بارہ بجے ہم جو ہے نا تیار ہو کے چلے گئے تھے یہاں پہ میں اپنے ہزبن کا ویٹ کر رہی تھی اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں چشمش ہوں تو خیر یہ تو چلتے ہی رہتا ہے اور اس کے بعد پھر میرے ہزبن بھی ریڈی ہو گئے تھے اور پھر ہم نکل پڑے تھے باہر تو میں نے کہا چلے میں آپ کو تھوڑا سا نا اپنے سسرال والی سائٹ کا ویو چیز کی شکائط ہے کہ ہماری جو سڑک ہے نا وہ بہت خراب ہے ایک سائٹ کی تو دوسری سائٹ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس سائٹ کی اتنی زیادہ خراب ہے کہ بہت تینشن ہوتی ہے اور پھر یہ دیکھیں آپ جو چاول کی مطلب چاول کی گندم کہہ رہی ہوں چاول کی جو مطلب فصل لگی تھی نا وہ کتنے زیادہ ہو گئے ہیں اب پنجابی میں تو اس کو منجی بولا جاتا ہے تو اس لئے مجھے تو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے تو اتنے زیادہ وہ ہو چکے ہیں نا مطلب بڑے بڑے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تھوڑے دنوں میں ان پہ چاول آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو خیر یہاں پہ چلتے چلاتے ہم یہاں پہ پہ پہنچ چکے تھے یہاں پہ ہوا تھا ہمارا ولیما تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ مارکی وزٹ کروا دوں مطلب ہمارا جب ولیما ہوا تھا میرے خیال سے دوسرا یا پہلا فنکشن تھا اس مارکی میں ابھی یہ تیار ہو رہی ہے تو ہمارے بہت قریب تھی بہت زیادہ قریب تھی گھر کے تو اس وجہ سے پھر ہمارے انہوں نے بک کروالی تھی یہ والی تو خیر اس کے بعد ہم ڈریکٹ آگے تھے جی بازار تو اس کے پہلے ہم نے کافی زیادہ شاپنگ کر لی تھی شاپ کے آنے سے پہلے ہم نے کافی زیادہ شاپنگ کر لی تھی لیکن مجھے وہاں پہ نا اتنا کنفیٹیبل نہیں لگ رہا تھا مجھے ابھی تھوڑی سی نا ہچکچاہٹ ہوتی ہے مطلب ویڈیو بنانے میں تب تو میں امی کے ساتھ جاتی تھی نا تو میں بڑے ایزی لی مجھے نیک کونفیڈینس ہوتا تھا مطلب امی کے ساتھ ہوں تو میں ویڈیو بنا لیتی تھی تو اب میں آئی تھی اپنی جتھانی اور بہن کے ساتھ ان کی بہن کے ساتھ تو مطلب انہوں نے تو کچھ نہیں لیکن پھر بھی مجھے تھوڑی سی نا شرم آ رہی تھی ان کے سامنے تو پھر وہاں پہ بچوں کے لیے شوپنگ کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں جی میں یہاں بیٹھ کے تو اپنی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور ساتھ ہی نکاب سیٹ کر لیتی ہوں اور یقین کریں جو بندہ ہوتا ہے نا گلاسز لگانے والا اس کے لیے تو یہ سفر یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں میری اس وقت اتنی زیادہ آنکھیں تھک چکی تھی کیونکہ ہم نے کافی زیادہ شوپنگ کر لیتی اور یہ ہم بس لاس شوپ پہ آئے تھے یہاں پہ مجھے تھوڑا سا محور ٹھیک لگ رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا وانہ مجھے نہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے جس وجہ سے میں شوٹ نہیں کرتی اور پھر پھر یہاں پہ ہم آگے تھے جی بازار باہر تو آپ پھر بول رہی تھی کہ کچھ کھا لیتے ہیں میں نے کہا کھانے کا مثلا بس ٹائم نہیں ہے ہم تقریباً پانچ بچ چکے تھے تو میں نے کہا آپ پیک کروالو تو پھر وہ پیک کروال رہی تھی یہاں پہ دہی بلے تو کہتی ہیں گول گپے کرواؤں یا دہی بلے کروالو تو میں نے کہا آپ دہی بلے کروالی جئے تو پھر یہاں پہ وہ پیکنگ میرا کروال رہی تھی تو ہم ان کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ جو ہمارے رکشے والے تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ اتاولی میں چاہی ہوئی تھی کہ اب بھی مطلب دے دو جلدی آؤ جلدی آؤ تو یہ جو ہے نا یہ آنٹی صاحبہ یہ مطلب آپ کتنے کو دیں گے میں ہر روز مطلب صدقے کے پیسے علیدہ کرتی ہوں تو میں وہ لے کر گئی تھی میں نے وہ دیکھ کے لیا دیا کہ جو مطلب مزہور ہیں جو بالکل حق دار ہیں ان کو تو میں دیتی ہی دیتی ہوں لیکن یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں یہ اتنے کچھ زیادہ تھے میں کہہ رہی تھی کہ جو شاپنگ کے ہم پیسے لے کر آئے تھے وہ بھی پھر آپ پہ خرچ ہو جائیں گا اگر سب کو دینے لگ گئے تو لیکن جتنے میں لے کر گئی تھی وہ تو میں نے دے دیتی ان کو جو ہے نا بہت بندہ رازی نہیں کر سکتا تو خیر چھوڑیں جی اس کے بعد ہم آگے تھے گھر تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپنی چیزیں دکھا دیتی ہوں جو کچھ میں نے شاپنگ کی تھی میں نے تقریباً زیادہ تر گھر کی چیزیں لینے تھی جو مجھے دکت ہو رہی تھی کہ یہ چیز نہیں ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے میرے پاس جس وجہ سے پھر یہ دو باؤل میں نے لے لی یہ چھوٹے سائز کا باؤل میرے پاس ایک تھا جس وجہ سے میں نے ایک لیا تھا اور ایک بڑے سائز کا لے لے تھا یہ سبزی بنانے کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں جب میں پانی مقیرہ ڈال کے سبزی کو بنانی ہو تو وہ بندہ رکھ لیتا ہے تو یہ مجھے ایک چھوٹا شیشہ چاہیئے تھا تو کیونکہ جب آپ گھر میں رہنے لگتے ہو تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ضرورتیں خود بول کے بتاتی ہیں کہ بھئی اس چیز کو لو اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ ایک مق میں نے لے لیا تھا ویسے تو تھا میں نے کہا چلے ایک سپیر ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ ایک سابندہ نہیں لی تھی میں نے اپنے کچن کے لیے گھر کے لیے زیادہ چیزیں لی تھی میں نے مطلب کوئی اور چیز نہیں لینے تھی کیونکہ اب بھی آؤٹ سیزنے کپڑے وغیرہ تو لینے نہیں تھے تو خیر یہ میرے پاس پونیاں تھی اور شادی کے دنوں میں ایسے ہوتا ہے کہ مطلب ہر چیز بندہ فینسی فینسی لے رہا اور اس طرح کی میرے پاس ایک بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے بھی میں نے یہ والی لے لی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ مشین لی تھی چوپر مشین ہے یہ ہینڈ چوپر اس کو بولتا ہے یہ مطلب کافی پرانی ہے میرے بچپن میں بھی میں نے اس ڈیزائن کو دیکھا تھا تو یہ اس کا ڈیزائن جو ہے بہت پرانا ہے لیکن یہ مجھے اچھی مل گئی تھی کافی اچھی ہے اور ہیوی بھی ہے تو اس کی پلاسٹک جو ہے نا وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے اتنی جلدی تو اس کی مجھے بہت ضرورت تھی اس وجہ سے پھر میں نے یہ والی لے لی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ لیا تھا ایک گھنگا بس ویسے ہی وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس لے لیا تھا اس کے بعد میں نے یہ ائر برز لیے تھے یہ ائر برز اتنے امپورٹن لگتے ہیں مجھے میں نے یہ کبھی ختم نہیں دیے وہاں پہ تھی تو میں وہاں پہ بھی لے کر رکھتی تھی اور یہاں پہ بھی اب میرے پاس نہیں تھے تو میں پھر لے کر آئی تھی اور ٹوٹپک میرے پاس تھی تو یہ والے نہیں تھے تو اس وجہ سے پھر میں یہ لے آئی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے دو کیچر لیے تھے کیونکہ میرے پاس سیمپل میں کیچر بھی نہیں تھا کوئی تو ایک ہی تھا جو میں یوز کر رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں دو لے کے رکھ لیتی ہوں اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر ایمیجنسی بنا گھر سے اٹھا کے تو لگا لیتا ہے تو اس کے بعد میں نے یہ لیا تھا چٹو وٹاف اس کو سلوٹا بھی بول سکتے ہیں اور چٹو وٹاف اس کو ہم تو چٹو وٹے بولتے ہیں بس سیمپل سا ورڈ ہے تو یہ میں نے لے لیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی بھی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میسنگ ہوتی ہیں اور ان کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ لینی ضروری ہوتی ہیں اس کے بعد یہ میں نے ڈیشیز لی تھی مطلب گھر کے یوز کے لیے اگر آپ ڈینر سیٹ سے نکال کے گھر میں یوز کر لوگے تو وہ جو پھر آپ کا سیٹ خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی میں یہ بیسے گھر کے لیے لے آئی تھی میں نے کہا چلو اس کو ہمیں ایسے یوز کر لیا کریں گے کیونکہ کچھ اچھی نہیں تھی میرے پاس تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ لے لی تھی اور مجھے یہ ڈیزائن بہت اچھا لگا تھا ہے بلیک میں لیکن اتنا پریمیم لوگ دے رہا ہے یہ مجھے بہت پسند آیا تھا ویسے گھر والوں کو بھی بہت پسند آیا تھا اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں تھی اس کے بعد میں نے اپنے لیے جی یہ والے سینڈرز لیے تھے یہ مجھے اتنی پسند آئی دیکھنے میں اور میں نے فوراں سے لے لی مجھے کلر بھی بہت اچھا لگا تھا اور اس کی جو ہیل ہے نیچے وہ بلکل بلکل فلیٹ بھی نہیں ہے اور تھوڑی سی ہے اور میرے پاس جو شادی والی تھی نا وہ تقریبا ساری ہیلز تھی تو اس وجہ سے بھی میں نے یہ والے لے لی میں نے کہا کوئی نہ کوئی فلیٹ بھی کہیں نہ کہیں تو بندے کو یوز کرنی پڑ جاتی میرے پاس نہیں تھی تو اس وجہ سے بھی میں نے فلیٹ لے لی ہر جگہ بندہ ہیل تو نہیں پہن سکتا جیسے کہ موسم میں اتنا زیادہ خراب ہے کہ کہیں جانا ہو تو ہیل پہن کے کیسے جائیں گے راستے اتنے خراب ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ گھر میں پہننے والی لی تھی یہ میری جٹھانی کی پسند کی جوتی ہے کیونکہ مجھے کوئی اور پسند آئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ یہ زیادہ پیاری ہے ابھی ان بھی ہے تو میں نے کہا چلیں جی میں یہ لے لیتی ہوں ویسے اچھی ہے کنفیٹیبل ہے بہت سوفٹ ہے یہ ملتا پاؤں کو ایسے لگتا نہیں ہے کہ کوئی چیز پہنی ہوئی ہے سوفٹ سوفٹ سی ہے تو میں نے کہا چلو گھر میں پہننے کے لیے فرش وغیرہ دھونا ہو تو پھر میرے پاس کوئی اس طرح کی نہیں تھی تو میں نے وہ لے لی دوسری اتنی زیادہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی حساب بھی نہیں ہے اور جی پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں جو تھی میں دھو رہی تھی کیونکہ میں جب بھی برطن ہم لے کے آتے ہیں میری امی کی طرف سے عادت ہے کہ وہاں بھی ہم لے کے آتے تھے بشک ڈبا پیک ہی کیوں نہ ہو یہ تو کھلے تھے پیکٹ میں بھی پیک ہوتے تھے میری امی ان کو پہلے دوتی تھی پھر سکھاتی تھی پھر ان میں کپڑا لگا کے تو پھر ان کو رکھ دیتی تھی تو میری بھی پھر یہی عادت ہے میں ان کا سارے برطن پہلے میں دھو لیتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو یوز کریں گے اور تھوڑی سی دھول بھی تھی کیونکہ یہ کھلی چیزیں ہیں نا پیکٹ میں تو کوئی بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے اسی کو پریفر سمجھا میں ان کا دھوکے رکھتے ہیں کیونکہ جو اچھی آتے ہوتی ہیں نا وہ آپ کو ضرور اپنانی چاہیے بھلے ہی ان میں ٹائم لگے یا پھر نہ لگے تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ کو اچھی آتے ضرور اپنانی چاہیے اور میرے تو شروع سے بجپن سے آتا مطلب جب ماں کو آپ دیکھتے ہیں نا اس طرح کے کام کرتے تو آپ میں خود بخود ہی وہ چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور ہماری امیان اتنی کوئی میں کہتی ہوں سگڑ ہوتی ہیں نا قسم سے کوئی جواب بھی نہیں ہوں تو امید کہتی ہوں آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ